اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھگار کرکنشو آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت بڑا کھلاڑی اچانک ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار بائیس سے بائر ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہمارا شاہین بھی اس وقت بڑی مشکل میں پڑ چکا ہے کیا وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرے گا یا نہیں تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ تمام اپ ڈیٹ سے شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں جس بڑی ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے بڑے ایونٹ سے پہلے تو جیہاں دوستو بھارت کے تیز گیندباز سٹرائک بولر جسپرید بمرا جہاں وہ ورڈ کپ سے بائر ہو چکے ہیں اب ان کی ریپلیسمنٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے بھارت کے تیز گیندباز جسپرید بمرا بیک انجری کے وجہ سے ایک بار پھر ورڈ کپ سے بائر ہوئے ہیں اس سے پہلے بیک انجری کے وجہ سے وہ ایشیا کپ سے بائر ہوئے تھے اب ورڈ کپ سے بھی بائر ہو گئے ہیں ان کو پر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے آئی پیل کے اندر اپنی فٹنس منٹین کریں ٹیم کی تو آپ کو کوئی پرواہ ہے نہیں اور ان کا جو متبادل کھلاڑی ہے وہ ہے محمد سرائی تیز گیندباز ان کو جسپرید بمرا کی جگہ بھارت کے سکوڑ کے اندر اب شامل کر لیا گیا ہے یہ ایک اچھی ریپلیس منٹین ہے لیکن بمرا کی جگہ کوئی نہیں کور کر سکتا بہت ہی بہترین تیز گیندباز تھے اور آئی پیل کے چھوڑیں آئی پیل کے اندر تو جو ان کی پرفارمس تھی تھی لیکن بھارت کے ان کی پرفارمس لا جواب تھی تو آپ بمرا ورڈ کپ میں آپ کو کھیلتوئی نظر نہیں آئیں گے اور اس کے علاوہ دوستو اگر جہاں پر بات کریں پاکستان کے نئے شہین جی ہاں دوستو نسیم شاہ جو ہیں تیز گیندباز ان کو پہلے جب بخار ہوا اب ان کو کووڈ کے ٹیسٹ بھی پوزیٹیف آ چکا ہے میں اس نسیم شاہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ پہلے بھی اپ ڈیٹ شیئر کر چکا ہوں لیکن اب نسیم شاہ کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ اگر نسیم شاہ جو ہیں وہ مطلب اس سریز کے بعد جب ان کی اپ ڈیٹس آئیں گی اگر ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیر ہوتی ہیں ٹیسٹ نیگٹیف آ جاتا ہے نسیم شاہ کا تو وہ ٹیم کے ساتھ چار اکتوبر کو ٹرائول کریں گے نیزلینڈ کے لیے تو یہ نسیم شاہ کے لیے چنیز ہے کہ نسیم شاہ جو اگر پہلے ریکاور ہو جاتے ہیں چار اکتوبر سے تو وہ قومی ٹیم کے ساتھ ٹرائول کریں گے اگر نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر وہ اگر آپ کو اپ ڈیٹس چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے